اس طریقے سے نکاح کے فوائد اور زنا کے نقصانات ہم سامنے رکھیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو گھروں سے نکال کر آفیسوں اور دکانوں کی جو زینت بنایا گیا اسٹیج کا جو ہے لوگوں کی نگاہیں سیکنے اور ان کو لذت دینے کا کام کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا گیا حلاق ہو جانے والی زائے ہو جانے والا سامان بنا دیا گیا یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں انہوں نے بیان کیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مغربی دنیا ہے چمک دمک والی فیشن شو میں مقابلہ حسن میں عورتوں کو خوب اہمیت دی جاتی ہے ٹی وی چینل پر ٹی وی شو میں آ رہی ہے کوئی سیریل کی ہیروائین ہے مطلب کلاکار اداکار ہے یا فلموں میں اداکارہ ہے ڈراموں میں یا کوئی شہرت والی ہے کوئی اور حیثیت سے اس کو جو کوئی مقام حاصل ہو گیا تو اس کی قیمت لگتی ہے لوگ اس کو ہاتھ و ہاتھ لیتے ہیں اس کو توجہ سے دیکھتے ہیں لیکن جیسے ہی اس کی کشش ختم ہوئی چند سال گزرے تو اب وہ چلے گئی کسی دوسرے کی نگاہیں جو ہے دوسروں کو تلاش کرتی ہے اب دوسرے کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی قیمت گھڑ جاتی ہے آزادی نیسوہ کی تحریکوں میں کام کرنے والی یورپ کی متعدد خواتین کی آج کتابیں بیانات آ چکے ہیں منظر عام پر اور ان کا یہ اعتراف ہے کہ آزادی نیسوہ عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا کر اس کی تحریک چلا کر اس میں اپنے آپ کو کھپا کر ہم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے غلط کام کیا ہے عورتوں کو اور زیادہ مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے کیونکہ خواتین کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے امور جو گھرے لو ہیں لاکھ مرد منا کرے اور اللہ تعالیٰ ہم کو فراوانی حاصل ہو لیکن عورتیں ملازمات کو ملازماؤں کے ہونے کے باوجود کچھ کام گھرے لو ایسے ہیں جو خود کرنا چاہتی ہیں اپنے بچے کی پرورش اور دیکھ بھال ماں کی فطرت میں ہیں آزادی کے نام پر آیاؤں کو دے کر اپنے آپ کو جو ہے اس سے فارق کر لینا اگرچہ کچھ دینوں کے لیے دکھانے میں اچھا لگتا ہے لیکن ماں کی ممتہ اور اس کی فطرت تقاضی کرتی ہے کہ بچے کو تھوڑا وقت دے اس کے لیے جو ہے اپنی ممتہ اور اپنے محبت کے جذبات قربان کریں اس کے لیے قربانی آدھے میں یہ ساری چیزیں جب ختم ہو گئی آوارگی کے نام پر آزادی کے نام پر جو حقیقت میں آوارگی تھی تو خاندان ٹوٹ گئے خاندان بکھراؤں کا شکار ہو گئے گھر ایک بوجھ ہے تنہائی کی زندگی لڑکا لڑکی اکیلے رہے ہیں گھر میں یورپ اور امریکہ میں اسی کو ترجیح دی جاتی ہے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں چھوٹا پریوار سکھی پریوار اگر غور سے دیکھیں تو بڑا پریوار سکھی پریوار ہوتا ہے جھگڑے لفڑے ہوتے ہیں چھوٹے میں بھی ہوتے ہیں چھوٹے کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں بڑا پریوار کا مطلب یہ نہیں کہ سب ایک ہی گھر میں رہے الگ الگ رہے خاندان بڑا ہو تو یہ برکت کا باعث ہے آپ کے گھر میں جتنے بچے پیدا ہوں گے آپ جتنی شادی کر کے آپ گھر میں خاتون لائیں گے اتنی قسمت لاتے ہیں گھر میں اللہ تعالیٰ ہر بچہ ہو یا بچی جب روح بھوکی جاتی ہے نا ماں کے پیٹ میں اسی وقت فرشتہ چار چیزیں لکھتا ہے جو لوہ محفوظ میں پہلے سے لکھی بھی ہے ان چار چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ وہ دنیا میں کیا کھائے گا کمائے گا یہ اسی وقت لکھ دیتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اپنی روزی کا اپنی قسمت کا نوشتہ لے کر پیدا ہوتا ہے آپ نہیں کھلاتے اس کو زریعہ بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے تو یورپ میں میں ایرز کر رہا تھا کہ شادی بیعہ کے بندھن کو توڑ کر یا اس کو بوجھ سمجھ کر جو آزادی کے نام پر آوارگی اختیار کی گئی اس سے جسمانی بیماریاں میں نے تھوڑی سی مثال دی پھر خاندان کا بکھراؤ اخلاقی گراوٹ اس کے نتائج کہاں کہاں تک گئے